اسلام علیکم دی سٹوڈنٹس میرا نام عمر مجید ہے اور آج ہمارا لیکچر نمبر فور ہے چپٹر نمبر ٹین کا کلاس ٹیم کی قریب کو ہم پڑھ رہے ہیں تو لیکچر نمبر فور میں پیٹا آپ دو نے پڑھنا ہے کہ دینگ اوسیلیشن سب سے پہلے ہمیں پڑھتے ہیں کہ اس اوسیلیشن کیا ہے اوسیلیشن پڑھتا ہے جب وائیوریشنز ہو رہی ہیں اور سپنشنویس وائیوریشنز ہو رہی ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ اوسیلیشن اوسیلیشنی موشن ہے اور ہم اس کو اوسیلیشنز کہہ رہے جائے ہیں اور دینگ اٹھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو رزسٹنس وہاں پر فیل کر رہے ہو یعنی کہ اوسیلیشنز آپ کی جو اس کی فریقونسی ہے وہ ڈگریز ہو رہی ہو اوسیلیشنز ڈگریز ہو رہا ہوں تو یہاں پر آپ کی پاس کہتے ہیں اوسیلیشنز آف آ سسٹم کہ یہ اوسیلیشن کا بائی اور کرے ہو گئی ہے ہم اسے کیا کہا ہے جو بیٹ و بیٹ پر وائیوریشن کو پڑھا فسسٹم تو سسٹم آپ کی پاس کیا ہے پڑھتے ہیں میں اس کے بارے پاس بکتا ہوں دنسپنگ ہے گومگ ہے گی اس کیا ہے تو یہ ایک سسٹم پورا بنا آ رہا ہی ہے تو اس میں جو آسیلیشنز بیٹا آپ کے پاس ہوتی ہیں تو وہ آگوں کے پاس کیا کہلاتی ہے دیم آسیلیشنز کہلاتی ہے بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک تو اس کے بعد آپ کے پاس اب ہم اس کی the presence of some resistive force کے موجودگی میں resistive force بیٹا resistive force کیا ہوتی ہے آپ کے پاس تو بیٹا resistive force کو رہے کونی بھی ایسی force جو friction create کرواتے ہیں ٹھیک ہے جی for example یہ ایک سیمپل کو انڈولر ہے میں اس کو باپ کو اس کو پوزیشن سے ایک پوزیشن پر لے کر جا کے release کر دیسا ہوں یہ آ رہا ہے جا رہا ہے اس طرح two and two motion کری جا رہا ہے ایک لگے پر آ کے اس نے اسی پوزیشن پر رک جانا ہے وہ کیوں رک جانا ہے کہ اس پر ایک force of friction اے ایر کی جو فورس ہے friction کی وہ لگ رہی جس کی ویسے رک جائے گا تو وہ آپ کے پاس چاہوڑا resistive force کہلائے گی آپ نے اس کو چھوڑا یہاں سے ٹھیک ہے یہاں پر لے جاگے چھوڑا تو میں کہتے ہیں توٹل فاصلہ جو ہے یہ آپ کے پاس ہے چار میٹر یہ توٹل فاصلہ چار میٹر ہے چار میٹر اور یہ چار میٹر فاصلہ آئے گا پہلے راؤنڈ میں پہلا راؤنڈ ہو گیا دوسرے راؤنڈ میں یہ چار میٹر فاصلہ کام ہوگے 3.5 آیا جائے گا یعنی کہ ایمسلی چھوڑ کام ہو رہا ہے سرسٹ اور فالس کی وجہ سے پھر تیسرا راؤنڈ یعنی کہ تیسرا چکر چلو یوں کر کیلے گا تو اس میں کیا آ جائے گا پوائنٹ سائی اور کر جائے گا 3 پر آ جائے گا پھر اسی طرح دوپ پر آ جائے گا اسی طرح یہ زیرو پر بھی آ جائے گا اور آم کی یہ جو باڈی ہے یہ سیپل ہے بینڈرم ہے یہ کیا کرے گا یہ وائبریٹ کرنے سے رک جائے گا تو بیٹا یہ آتے پاس ہوں گی یہ سمجھ آ دی ہوگی اب دیمپن کی افیٹس کیا ہیں کہ آپ کی باڈی پر کیا اثر کرتا ہے وائبریٹی موشن آف آئیڈیل سسٹم تو اب ہم اس کو ڈسنس کرنے والے ہیں آئیڈیل سسٹم تو بیٹا یاد رکھے گا جب بھی ہم آئیڈیل سسٹم کی بات کرتے ہیں اس پر ہمارے پاس کسی بھی قسم بھی کوئی بھی فورسز اپنی کیبل نہیں ہوتی آئیڈیل سسٹم ہے سمپل پیڈولن کی مثال لیتے ہیں آئیڈیل سسٹم ہے اس پر ائر کی فرکشن نہیں آئے گی تو ائر کی فرکشن نہیں آئے گی تو اگر یہ پانچ میٹر کا فاصلہ ہے اس نے اس کو کسی نے تنگ نہیں کرنا کسی نے اس کو چھٹا ہے یہ پانچ میٹر کئی رہے گا اور دا قیانت یہ پانچ میٹر یہ چلتا رہے گا یعنی کہ انٹیمنٹ ہو جائے گا اس کو آپ کو کیا کر سکتے ہیں ختم نہیں کر سکتی یہ کام نہیں ہوا پہلے یہ پانچ سے چار ہوا چار سے تین ہوا پھر تین چل ہوا اب ایسے نہیں ہوا اب یہ پانچ ہے تو جب تک بھی یہ چلتا رہے گا پھر پانچ پیٹر کا فاسلائی کبھر کرتا رہے گا تو یہ بات تو ہے وہ آئیڈال سسٹم کی بات ہوتی ہے in the absence of any friction یہ کوئی بھی friction نہیں ہے یعنی کہ کوئی forces نہیں ہیں اور resistance continuous اور resistance بھی نہیں ہے continuous indefinitely کہ اپنی جاری رکھنے کا اپنی حرکت کو under the action of restoring force کہ بھئی رکھنے 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 اپنی پیار آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جس میں کوئی بھی رکھا وہ چلتا رہے گا جب تک کیامت تک وہ indefinite ہے ٹھیک ہے تو اس کو کبھی روکا نہیں جا سکتا اس کا amplitude کبھی کم نہیں ہوگا تو کہ پریکٹیکل ناؤل system to not oscillate کبھی کبھی کوئی بھی system کبھی indefinite oscillate نہیں کرتا ہر سسٹم میں کم سے کم friction پائے جاتی ہے یہ board ہے لیکن اس میں friction پائے جاتی ہے mass کے درمیان فرکشن پائے جائے گی اس air کے درمیان فرکشن ہے جو رگڑ کی فرکشن ہوگی وہ کوئی بھی system نہیں ہوتا جب friction کیا کر رہی ہے اس کی مکینشل انرجی کو ریڈیوز کریں مکینکل انرجی آپ نے کلاس میں پڑھایا چاہے وہ فائنیٹک انرجی کی وجہ سے ہو چاہے وہ مکینشل کی وجہ سے ہو اب فائنیٹک کی وجہ سے مکینکل انرجی یہ حرکت کر رہا ہے موشن کر رہا ہے پہلے پانچ تھی پھر چار ہوئی پھر تین ہوئی پھر دو ہوئی پھر دو ہوئی پھر دو ہوئی یعنی کہ مکینکل انرجی جو ہے اس کی ریڈیوز کر رہی ہے وہ اس کو کم کر رہا ہے تو فریکشن ریڈیوز مکینکل انرجی اور سسٹم ہے اس کائن کو پاس زیادہ سے وہاں خوزر در جائے گا مکینکل انرجی جو ہے اس کی کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے بیٹا جی اینڈ موشن اس سیٹ کو بھی دیم تو اس کی موشن کیا ہوگی دیم بیٹا جو میں اس کو دوبارہ سے ایکسپین کر دوں کہ فریکشن کیا کرتی ہے آپ نے مکینکل انرجی کو فرم کرے گی تو مکینکل انرجی کونسی انرجی ہے تو اس کی حرکت ہے پھر یہ پانچ مکن کا باز نہ کرتا پھر تین کا کرتا ہے پھر دو کا کرتا ہے تو انرجی کا ریڈیوز آ رہا ہے اس کی طاقت میں کمی آ رہی ہے تو وہ پانیٹی کا انرجی ہے اس میں اس کے اس میں ذیر ہے تجاوگیں وقت کے ساتھ ساتھ کے amplitude جو پریڈیوز ہو رہا ہے تو یہ آپ کے پاس دینٹ آسیلیشن اس طرح سے ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے اس طرح یہ کیا لیں یہ پوزیٹیو کے لیں نشاعر کے بارپن اور یہ نیگٹیو کے لیں تو اسی طرح آپ کے پاس یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے پوزیٹیو ہے پہلے دس میٹر کا یہ پاسل ہے پہلے دس میٹر ہے اوپر کی دس میٹر ہے یعنی کہ a b extreme پر بھی دس ہے b extreme پر بھی دس ہے پھر a extreme پر چار ہوا b پر چار ہو گیا c a extreme پر تین ہوا b پر تین ہو گیا پھر یہ کرتے کراتے زیرو دس مہان گیا یہ پہلے دیگریزن انٹیچوڑ کہ آپ کے پاس انٹیچوڑ جو ہے یہ بار بار وقت کے ساتھ ساتھ دیگریز کر رہا ہے اب ہم اسی ایک اگزامپل لے لیتے ہیں اگزامپل کہیں شاہر آفدار شاہر کی گائیوں پر جو شاہر آفدار پر ہوتے ہیں تو اس کی اگزامپل لیتے ہیں آف ڈیمپ گوشت شاہر آفدار پر کمکے سوک پسٹن کہ اس پر ایک پسٹن لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس موپن کو اللیکوڈ سچ ہے ایک آئل کہ پسٹن ہوتا ہے پسٹن آپ کے ایک کرنے پسکاپر کی شکل ہوتی ہے موو بیبل ہوتا ہے تو آئل کے ساتھ نکتا ہے چلیئے دیکھیں میں نے یہ ڈائگرام بنائی ہے تو اپر اب کار تشافہ یہ جو اپر کارٹ ہے یہ یہ گار ہی گوڈی پہ ساتھ دیش کیا ہوا ہے ہم نے دیکھیں جب گاڑی موک کرتی ہے سڑک پہ کوئی بھی گھڑے بغیرہ آتے ہیں کوئی بھی جمپ بغیرہ آتے ہیں تو وہ کیا آتے ہیں آپ کے پاس وہاں سے گاڑی اوپر نیچے اس طرح سے اسیلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اسیلیٹ کو کم کر دینا ڈیٹریز کر دینا ڈیٹریز کر دینا ڈیٹریز کر دینا ہمارکہ رہا ہے اس کو بہت سامال کر دیا ہے اس کو بہت ہلکا کر دیا ہے تنورد انگی نرڈی انٹو ہیٹ انرڈی آف سسٹم کہ اس کی ہیٹ انرڈی میں اس کو بدل دیا ہے یعنی کہ جو رگڑ پیدا ہوتی ہے تو آپ کے پاس کیا ہوتا کہ جو انرڈی ہوگی جو آپ کی انرڈی ہوگی کس میں پیدا ہو جائے گی ہیٹ میں بدل جائے گی ہیٹ میں آپ کے پاس بیٹا بدل جائے گی ایک پسٹر ہے جی ایک کرسٹر آئی جی آپ کے پاس ایک سائنٹسٹ ہے کہتے ہیں جی کس نے پینڈولم کلوک جو ہے کو دسکور کیا تھا تو بیٹا پینڈولم کلوک دسکور کرنے سے پہلے ہم پینڈولم کی بات کر لیں کہ پینڈولم پر بر کس نے کیا تھا گلیڈیو ایک سائنٹسٹ ہے تو اس نے کیا آپ اوبزر کیا گلیڈیو نے اوبزر کیا کہ آپ کے پاس جنھ کی لینڈ سیم ہو پینڈولم کی جن کی لینڈ سیم ہو جو رسی ہے جو رسی ہے اس کی لینڈ سیم ہے جس طرح یہ پانچ پیٹا ہے تو یہ پانچ پیٹا ہے دونوں سیم لینڈ باری پینڈولمس جو ہیں ٹکتہ سیم اماؤنٹ آف ٹائم کے وقت جو ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے کمپلیٹ وانسویں ایک چکر مکمل کرنے کے لیے ایک جیسا ہی ٹائم کو ذرکار ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کرسٹین ہائیٹین نے کیا کیا تھا آپ کے پاس سونا سو چھمپر میں سکسین سوٹی سکس میں اس نے ٹائم ڈولر کلوک انگیمنٹ کیا تھا جو کہ ایک بیٹ ٹائم دیتا ہے بیٹا اب جو ہم ملیوں کی باب پر اس پر آ جاتے ہیں پانچ میٹر اس کی لینڈ ہے پانچ میٹر اس کی لینڈ ہے ٹائم تو یہ بیٹا آپ کے پاس واحد کرتا ہے کہ وہ گلیلو نے بھار کیا تھا کہ سیم لینڈ مالے سیم مانگ آف ٹائم دیتے ہیں ایک سوئی پینٹ لیکی گلیلو کی بیٹا افزار ہستی اوکے بیٹا دی اللہ آپس